آپ ایز ای پروجیکٹ مینجر اپائنٹ ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو انٹرنیشنل لیول پر اس طرح کا کوئی بھی پروجیکٹ مل جاتا ہے تو اس کی کم از کم سیلری تین ہزار ڈالر تک ہوتی ہے اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ حیرو آفیت سے ہوں گی اور آپ اپنے اہل حانہ سمیت خوش و حرم زندگی بھی گزارے ہوں گے دوستو آج کل مجھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں لوگ قویسن پوچھ رہے ہیں سر ہم پریکٹیکل ورک کی طرف کب موو کر رہے ہیں تو دوستو اگر آپ مجھے حکم کرتے ہیں میں انشاءاللہ میری جو نیکس ویڈیو ہوگی وہ پریکٹیکل ورک کے اوپر ہوگی وہ فیس بک پیج کیسے بنایا جاتا ہے اس کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہوں لیکن میں صرف اور صرف آپ سے درہاس یہ کرنا چاہتا ہوں کیا ہمیں سوشل میڈیا مارکٹنگ کے یا دیجنل میڈیا مارکٹنگ کے سارے کانسیپٹ کی سمجھ آ گئی ہے سپوز میں آپ کا کلائنٹ ہوں آپ کو میں نے سوشل میڈیا مینجر رکھنا ہے اپنے برینڈ کے لیے اپنے ریسٹورنٹ کے لیے یا اپنے ہاسپیٹل کے لیے یا کسی بھی بزنس کے لیے میں آپ کو سوشل میڈیا مینجر ہائر کرنے جا رہا ہوں اگر میں سپوز ابھی آپ سے ایک کوئیسن کرتا ہوں اور آپ اس کوئیسن کے جتنے بھی کوئیسن کرتا ہوں ان کے آنسر پراپرلی مجھے کرتے ہو تو دیفنیلی پھر میں آپ کو سوشل میڈیا مینجر رکھ سکتا ہوں لیکن اگر آپ کو پہلا کوئیسن میں پوچھتا ہوں اور پہلا کوئیسن اس کا آنسر ہی نہیں آتا تو کیا آپ مجھے بتائیں آپ کیا وہ میرے ساتھ ڈیل کرائک کر سکیں گے آپ کو میں اپائنٹ کروں گا اپنے برینڈ کے لیے تو میرے حال سے میں کبھی بھی نہیں ہائر کروں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس کنسیپچول سٹیڈی نہیں ہے آپ کی تھیری کلیر نہیں ہے تو پریکٹیکل ورک میں کیسے پرفارم کر پائیں گے سپوز ابھی آپ سے ایک کوئیسن پوچھتا ہوں اب اس کا آنسر کریں گوگل سے سرچ نہیں کرنا فوراً آپ نے آنسر کرنا ہے اگر آپ کے ذہن میں فوراً اس کا جواب آ گیا ہے تو it means میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پریکٹیکل ورک کی طرف موف کرنا چاہیے لیکن دوستو اگر آپ کو اس بیسک سے کانسیپٹ کی سمجھ نہیں ہے نا تو میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ کو ابھی تھیری کی ضرورت ہے کوئی چار پانچ مزید لیکچر جو ہے وہ چلنے دیں کم از کم وہ ڈیل تو کریک کریں آپ کو اس کے آنسر تو آنے چاہیے اس کے بعد دیکھیں آپ کے شاید ذہن میں ہو کہ شاید میں نے صرف اور صرف تھیری کروانی ہے پریکٹیکل ورک نہیں کروانا تو دوستو ایسا اگر آپ سوچ رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیں میں نے آپ سے پرومیس کی ہے اور جو میں نے پرومیس کی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کی ذات کو حاضر نازہ جان کے کہتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی اس فیلڈ کے متعلق نالج ہے یعنی کہ میں نے ایک ڈیٹھ سال کے اندر جو ایفرڈ کر کے سٹرگل کرنے کے بعد جو دولہ کی فین فالنگ کی ہے وہ کونسی ٹیکنیک یوز کی ہے میں ساری کی ساری آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ وہ ٹیکنیک جو ہے وہ شیئر کروں گا لیکن اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری نیکس ویڈیو جو ہے وہ پریکٹیکل ورک کے اوپر ہونی چاہیے تو دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہیں جو دوست اخباب چاہ رہے ہیں کہ تھیوری ابھی چلنی چاہیے ہمارے کانسیپٹ کلیر ہونے چاہیے جو میرے نزدیک ضروری ہے تو وہ لکھ دیں تھیوری یا کانسیپٹیول سٹڈی اور جو دوست اخباب یہ چاہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل ورک فوراں سٹارٹ ہونا چاہیے تو نیچے پریکٹیکل ورک جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس بات سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ جو دوست اگر سپوس زیادہ تعداد پریکٹیکل ورک کی ہوئی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے پریکٹیکل ورک کے اوپر آئے گی لیکن اگر دوستوں نے کہا کہ ہم ابھی تھیوری یا اپنے کانسیپٹ کو کلیر کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ابھی مزید چار سے پانچ ویڈیو جو ہے وہ تھیوری کے اوپر بناوں گا نیکس جو میرا ٹاپک ہے یا یہ والا جو میرا ٹاپک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انٹرویو میں نائنٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ اس طرح کے کوئسن پوچھے جائیں ٹھیک ہے تو دوستو باقی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے انشاءاللہ قبول ہوگا اچھا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایوریج انسان پانچ گھنٹے ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر پین سیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ہم لوگ ٹائم سپنڈ کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کی وجہ سے اس وقت ایک ایوریج انسان کا اٹینشن سپیم یعنی کہ اٹینشن سپیم اگر مجھے کوئی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کوئی نیوز چینل جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں تو میرا اگر اس میں انٹرسٹ نہیں ہے نا تو میں فوراں سے چینج کر لوں گا کتنا اٹینشن سپیم میرا رہ چکا ہوا ہے فائیو سیکنڈ یعنی کہ آج سے پانچ سال پہلے یہ بیس سیکنڈ جو ہوا کرتا تھا یعنی کہ بیس سیکنڈ کے اندر میں فیصلہ لیتا تھا کہ مجھے اگلی ویڈیو میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور یہ سارا کچھ کمپنیز کو پتا ہے فیس بک کو پتا ہے یوٹیوب کو پتا ہے انسٹراغرام کو پتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو فالور ہیں کتنا زیادہ جو نا ٹائم اس پہ سپینڈ کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے یہ ساری کی ساری جو کمپنیز ہیں یہ اپنے جتنے بھی بزنس پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر کرتی ہے آپ کبھی اس بات پہ گور کیجئے گا کہ اگر سپوس آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ موویز دکھانا شو کر دے گا اگر آپ کا انٹرسٹ ریسلنگ کے اندر ہے آپ ریسلنگ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو فیس بک اور یوٹیوب جو ہے وہ زیادہ ریسلنگ ویڈیوز آپ کو شو کرنا شروع ہو جائے گا اس بات اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ جتنے بھی سوشل میڈیا نیٹورکس ہیں سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے موبائل پہ کس طرح کا ڈیٹا دیکھ رہے ہیں کونسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کونسے بلاگ پڑھ رہے ہیں کونسی کانٹنٹ کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہی کانٹنٹ ہمارے سامنے بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے تو اٹ میز یہ ساری کی ساری جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز ہو رہی ہے جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں نے لاس اپنی ویڈیو کے اندر چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بتایا تھا اور چیٹ جی پی ٹی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی آرٹیفیشل ویب سائٹ ہے کہ بہت سے لوگوں کی فیفٹی فائی پرسنٹ لوگ کی جواب کو کھا جائی تو دوستو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دور یا یہ سوشل میڈیا کمپنیز یا بزنس جو ہے وہ کس طرف موف کر رہے ہیں نیشنل مارکٹنگ اس میں ہمارا بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا ہم اپنے ٹی وی کے اوپر ایڈ بل بورڈ ریڈیو کے اوپر ایڈ وغیرہ جب چلاتے تھے تو ہم نے سالانہ جو ہماری کمپنیز ہیں سالانہ کروڑ روپے کا بجٹ رکھا ہوتا تھا لیکن اب ڈیجٹل مارکٹنگ کی وجہ سے اس کی افیکٹیونیس جو نا وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہوئی ہے اور دوسرا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں سپوز ٹیڈیشنل مارکٹنگ کے اندر میں نے سپوز اپنی پروڈٹ کی کوئی ایڈ لگانی ہے تو میں کیا کرتا تھا کہ کمپنی کو سپوز ایک کروڑ پیا دیا ہے کہ بھئی یہ چھے ماہ یا تین ماہ آپ نے ان ان چینلز کے اوپر آپ نے یہ ایڈ لگانی ہے اب کمپنی وہ ایڈ لگا دیتی تھی وہ تین ماہ وہ ایڈ پورے پاکستان کو شو ہوتی تھی اب سپوز میری کوئی ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے سیالکوٹ کے اندر ہے تو بھئی وہ کراچی سے کوئی بندہ آ کے اس ہاؤسنگ سوسائیٹی کے اندر کوئی پلاٹ تو نہیں بک کروائے گا وہ تو سیالکوٹ یا سیالکوٹ کے سپرب ایریا کے جو لوگ ہوں گے وہ اس میں انٹرس اپنا شو کریں گے یعنی کہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے یہ ٹرڈیشنل مارکٹنگ کے اندر نہیں کر سکتے بٹڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر آپ کر سکتے ہیں اور اس ایڈ کو آپ جتنی دفعہ مرضی چلا سکتے ہیں اور کم پیسوں کے اندر کم ٹائم کے اندر اور زیادہ ایفیکٹیو وے کے ساتھ اس کے بعد ریمورٹ ورک پراسس جو میں نے سٹارڈ میں آپ سے ایک کوئسن کیا تھا کہ ریمورٹ ورک پراسس ہے کیا تو دوستو یہ کوویڈ نائنٹین میں آسی یعنی کہ دو سال پہلے یہ والا کانسپٹ آیا تھا مارکٹ کے اندر کہ لوگ اپنے گھروں میں رہ کے آن لائن جوہاں وہ کام کر سکتے ہیں یعنی کہ آن لائن ٹیچنگ شروع ہو گئے اس نے بوسٹ پکڑا آپ کو پتا ہے کہ زوم ایپ پہلے سے آر ایڈی مارکٹ کے اندر موجود تھی لیکن اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا لیکن جب کوویڈ آیا لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو گئے تو لوگوں نے زوم ایپ کا پتہ لگا کہ اس میں چالیس پچاس لوگ جو نہ ایک اٹ اٹائم بیٹھ سکتے ہیں اور آن لائن ویڈیو کے ذریعے وائس کے ذریعے پروپر جو ہے وہ لیکچر دے سکتے ہیں میٹنگز جو ہے وہ کنڈک کر سکتے ہیں تو اس وقت دنیا جو ہے وہ ریمورڈ ورک پراسیس کی طرف جا رہی ہے کمپنیز کو کیا بینیفیٹ ہو جاتے ہیں کہ انہیں پک اینڈ ڈراب نہیں دینی پڑتی انہیں جو بجلی کے ایکسپینسز ہیں وہ نہیں پے کرنے پڑتے ہیں ان کے ایکسٹر جو ایکسپینسز آتے ہیں وہ پے نہیں کرنے پڑتے ہیں اور ایک ایمپلائی کو کیا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے یا موبائل پہ اس کی جاب ہے تو وہ اپنی ساری کی ساری جاب اپنے موبائل لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ پر فارم کر سکتا ہے اب یہ جو پروجیکٹ مینجر ہوتا ہے اس کی ایکچلی جاب رسپانسیبیلٹیز کیا ہوتی ہیں جیسے آپ سپوس آپ سوشل میڈیا مینجر آپ اپائنٹ ہوتے ہیں کسی بھی برینڈ کے اور آپ کو ایک پروجیکٹ دے دیا جاتا ہے تو پروجیکٹ مینجر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو کانٹنٹ اس کی کریٹر ٹیم ہے اس کو اور ایڈ پرموشنل یا ایڈورٹیزمنٹ جو ٹیم ہے ان کو ساتھ لے کے چلے ان کے دونوں کی کلائبریشن کروائے اور اس کے بعد جو ہے وہ فائنل شیپ کے اندر اس کا ریزلٹ آئے اور اس کے بعد کمپنی کی سیل انکریز کرے یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اور اس پروجیکٹ مینجر کو اس سوشل میڈیا مینجر کو کہیں بھی آفیس میں 9 to 5 جواب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر کوئی بزنس یا کوئی ایسا سٹارٹ اپ ہے جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے یا بگنر ہے یا چھوٹا ہے تو might be possible آپ کو ساری جواب وہ ہود پرفارم کرنی پڑے like اس کی پوسٹنگ ہود دیزائن کرنی پڑے اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ہود دیزائن کرنی پڑے اس کا کانٹنٹ ہود لکھنا پڑے اس کے کیورڈ جو ہے وہ ہود دیکھنے پڑے یعنی کہ یہ ساری کی ساری رسپانسیبیلیٹی آپ کو ہود لینی پڑے لیکن جب ایک برینڈ بڑا ہے کمپنی بڑی ہے تو آپ کو وہ کمپنی جو ہے وہ سوشل میڈیا مینجر اپوائنٹ کر لیتی ہے ایک پروجیکٹ مینجر اپوائنٹ کر لیتی ہے آپ نے مزدوروں کی طرح کام نہیں کرنا ہوتا لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے ایک آپ کے انڈر جو ہے وہ کانٹنٹ کریٹر کی ٹیم ہے جو پوسٹیں ڈیزائن کر رہی ہے کانٹنٹ لکھ رہی ہے ڈسکریپشن لکھ رہی ہے کیورڈ ڈیزائن کر رہی ہے اس کے ٹیگ جو ہے وہ ڈیزائن کر رہی ہے اور دوسری جس نے ان ساری کانٹنٹ کو پرموڈ کرنا ہے پرموشن دے رہی ہے اور اس سے کمپنی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ کمپنی کی سیل انکریز ہو رہی ہے جب کمپنی کی سیل انکریز ہوگی تو وہ ساری کی ساری رسپیکٹ ساری کی ساری آنر جو ہے اس پوجیکٹ مینجر اس سوشل میڈیا مینجر کے سر پہ جائے گی جب آپ چھے ماہ ایک سال کے لیے کر سکتے ہیں تو پھر آپ ڈیفرنٹ کمپنیز میں ڈیفرنٹ کسمرز کو کلائنٹ کو ٹچ کر سکتے ہیں کہ بھئی میرا یہ سال دو سال کا تین سال کا ایکسپیننس ہے تو آپ ایز ای پروجیکٹ مینجر اپائنٹ ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو انٹرنیشنل لیول پر اس طرح کا کوئی بھی پوجیکٹ مل جاتا ہے تو اس کی کم از کم سیلری تین ہزار ڈالر تک ہوتی ہے چارٹ کے اندر میں نے آپ سے درہاز کی تھی کہ جو اخباب پریکٹیکل ورک کرنا چاہ رہے ہیں وہ پریکٹیکل لکھیں جو اخباب تھیوری کے بارے میں ابھی مزید چاہ رہے ہیں کہ چار پانچ لیکچرز ابھی ان ٹاپکس کے اوپر ہونے چاہیے ہیں موسیقی